تو گائیس انڈیا پاکستان کے میچ کے اندر کل کا دن رہ گیا ہے دائیس اور سائے فرنس کے اندر اتنی ہائپ بن چکی ہے کہ کل کے میچ کے اندر کون ون ہونے والا ہے تو گائیس یہ تو کل ہی پتہ چلے گا لیکن گائیس اس سے پہلے سب کو یہی جاننا ہے کہ کل کے میچ کے اندر دونوں ٹیموں کی بلینگ ایلیون کیا ہونے والی ہے تو گائیس اسی ٹوپک کے اوپر میں آپ کے لیے ایک ویڈیو لائے ہوں جس کے اندر میں آپ کو پھر اسیئے سے بتات ہوں گا تھے کل کے میچ کے اندر پاکستان اور انڈیا کی بلینگ ایلیون کیا ہونے والی ہے پاکستان اور انڈیا کی بلینگ ایلیون کی بنفرم ہو چکی ہے دونوں کے پاس نے ہماری ٹیم کو تیار کر لیا ہے لیکن گائیس اگر ان ڈائم میں کوئی چینج ہوتا ہے تو گائیس وہ کنڈیشن وہ دیکھ کے ہوگا کہ کون سا پلیئر کونسی کنڈیشنگ لیے زیادہ بہتر رہے گا لیکن گائز اس سے پہلے دونوں ٹیموں نے اپنی پلینگ 11 کو تیار کر لیا ہے اور دونوں ٹیموں کے ہی جو پلینگ 11 ہے وہ کنفرم ہو چکے تو گائز زیادہ دیر نہیں لگاتے ہیں ہم آپ کو دونوں ٹیموں کی پلینگ 11 کا بتا دیتا ہوں کہ کون ون کھیلنے والا ہے کل کے میچ کے اندر تو گائز سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ٹیم اینڈیا کی تو گائز ٹیم اینڈیا کے اندر ایک چین ہونے والا ہے باقی وہ وننگ کامپنیشن کے ساتھ ہی جارے والے ہیں پاکستان کے میچ کے اندر لیکن گائز اس سے پہلے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ شمن گل بھی کرنے میںچ میں کھیلیں گے تو گائز شمن گل کا جو چانس ہے گائز وہ بلکل نہ کے برابر ہے کیونکہ گائز لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ نیچ میں نے پریکنس کر رہے ہیں تو کیا پتا وہ پاکستان کے میچ میں کھیلیں گے تو گائز آپ کو بتاتے ہو کہ روی شرما نے کہا ہے کہ ہم شمن گل کی ہیل کے ساتھ کوئی بھی رسٹ نہیں لیں گے اگر شمن گل فولی فٹ ہوئے تو ہی کھلائیں گے ونڈنگ کو آگے آنے والے میچز کے اندر کھلائیں گے تو گائز چانس ہے یہ ہی ہے کہ شمن گل آپ کو پاکستان میں میچ کے اندر کھیلتے ہوئے نہیں دکھیں گے وہ آپ کو بنگلہ دیش کے میچ کے اندر کھیلتے ہوئے ضرور دکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کی ہیلت بہت دکور ہو رہی ہے تو اس لیے چانس ہے کہ وہ بگلہ دیش کے میچ میں کھیلیں لیکن پاکستان میں میچ پر ان کا کوئی چانس نہیں ہے اور اس کے علاوہ گائز انڈیا کے اندر ایک چینج ہونے والا ہے جو کہ آپ کو تھاپور کی جنگہ روی چندر اشوین کھیلتے ہوئے دکھ سکتے ہیں یا محمد شمی کھیلتے ہوئے دکھ سکتے ہیں اور یہ ریلایبل کرتا ہے کنڈیشن کے اوپر کے کون سا پیلیر آپ کو کھیلتے ہوئے دکھ سکتا ہے لیکن ایک چینج تھاپور کی ریپلیسمنٹ آئے گی یا تو اشوین ہوگے یا تو محمد شمی ہوگے کل کے میچ کے اندر تو گائز ہم بات کرتے ہیں پاکستانی ٹیم کے بارے میں کہ پاکستانی ٹیم کے اندر پاوز سے چینجز ہونے والے ہیں تو گائز پاکستانی ٹیم کے اندر دو چینجز ہونے والے ہیں ایک اوپننگ اندر اور ایک بولنگ اندر ہونے والے جو کہ امام الہب کی جنگہ آپ کو فقر زمان کھیلتے ہوئے دکھیں گے کل کے میچ کے اندر کیونکہ فقر زمان کی فارم انڈیا کے خلاب بڑی اچھی رہی ہے تو اس لیے فقر زمان کو چانس دیا جارہا ہے کیونکہ امام الہب کی فارم بھی اتنی اچھی نہیں ہے تو اس لیے فقر زمان کو چانس دیا جارہا ہے کل کے میچ کے اندر اور گائز کل کے میچ کے اندر آپ کو اسام امیر بھی کھیلتے ہوئے دکھیں گے جو کہ شاداب خان یا محمد نواز کی جنگ آپ کو کھیلتے ہوئے دیکھیں گے کیونکہ دائے ساتھ بھی پکا نہیں ہے کہ وہ شاداب خان کی جنگ آنگی یا محمد نواز کی جنگ آنگی دونوں میں سے کسی ایک کو ریپلیس کر کے اسام امیر کھیل لائیں گے اور اسام امیر کا بیوکر کار فارم ہو چکے کہ وہ کل کے میچ سکرم پر کھیلیں گے تو گائز کل کے میچ سکرم پر پاکستان کے سن دو ایک چینجز ہونے والی ہیں جو کہ فقر سروان اور اسام امیر ہونے والے ہیں باقی انڈیا کے اندر محمد شرمی یا اشوین کھیلیں گے کل کے میچ سکرم دے تو گائز کل آپ کو یہ ٹیم دیکھنے کو ملے گی جو کہ آپ کے سکرم پر آ رہی ہے تو گائز کل آپ کو پروپر ٹیم یہی دیکھنے کو ملے گی باقی اگر کل کچھ کنڈیشن الگ دیکھنے پر کی تو کیا پتہ کچھ چینج ہو سکتا ہے ٹاؤس سے پہلے باقی گائز کنفارم نیوز یہی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی یہی ٹیم میں کھلیں گی کل کے میچ سٹینجر تو گائز اگر کوئی اور نیوز آتی ہے تو وہ بھی آپ کو سٹینجر پر دیکھنے کو ملے گی باقی آپ سٹینجر کو لائک سبسکرم پر لے گا اور گائز آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل کے میچ کے اندر کون ون ہونے والا ہے پاکستان یا انڈیا